اپنے اپنا کو خوشیاں باتیے محمدیہ مندی ہاؤس پر چلے آئیے مندی کھائیے اور دوستوں کو کھلائیے عربی دشیز کا مزا تو محمدیہ مندی ہاؤس پر ملتا ہے جہاں پر فیملی کے لیے الہیدہ انتظام پوست احباب کے لیے الگ احتمام کیا گیا ہے پسند آپ کی پیش کش ہماری محمدیہ مندی ہاؤس نیر محمدیہ شورمان خادر باغ نانم نگر حیدباد السلام علیکم معزیز ناظرین آپ تمام کا نیوز ون تلنگانہ میں استقبال ہے تمام شہریوں اور خاص کا نوجوانوں کے لیے ہائی الٹ تلنگانہ ڈائیڈیکٹر جنرل آف پولیس ایم مہندرہ ریڈی آئی پیس نے تمام عوام کو وارننگ دیتے ہوئے کہا کہ لاکڈان کے آخات کے بعد یعنی صبح چھے بجے سے صبح دس بجے کے بعد اگر کوئی بھی سڑکوں پر بلا وجہ گشت کرے گا تو اس کی گاریوں کو سیز کر دیا جائے گا ڈی جی پی مہندرہ ریڈی نے ایک ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے پولیس کے تمام عالی عدداروں کو ہدایت دی کہ وہ لاکڈان میں سختی بڑھتے اور بلا ضرورت گھومنے پھرنے والوں کے خلاف مقدمات دچ کرتے ہوئے ان کی گاریوں کو بھی سیز کر لے مہندرہ ریڈی نے جیہے چنسی لیمیٹس خاص کر ہیدر آباد میں لاکڈان پر عمل آوری کو لے کر سخت ناراضگی کا اظہار کیا انہوں نے کہا کہ لاکڈان کے دوسرے مرحلے میں سختی بڑھتنی چاہیے تاکہ تلنگانہ میں تیس مئی کے بعد پھر سے دوبارہ لاکڈان میں توسین نہ کی جائے انہوں نے یہاں پر اس بات کی بھی وضاحت کی کہ شہر میں تمام پیٹرول پمس کلے رکھنے کی اجازت دی جائے لیکن اس سے صرف تمام ایسینشل سرویسز جیسے ایمبولینس آکسیجن ٹرانسپورٹیشنز اور ایمرجنسی صورتحال میں سفر کرنے والے مریضوں کی گاڑیوں کے لیے پیٹرول پمس پر سہولت فراہم کی جائے گی ڈی جے پی کے جاری کردہ احکامات کے بعد آج شہر کے مختلف چیک پوسٹ پر پولیس نے سختی سے وہیکل چیکنگ کی اور کئی گاڑیوں کو بھی ضبط کر لیا پیش ہے نیوز بنتے لنگانا کے لیے یہ خصوص ریپورٹ اور تازہ وہ اہم قبر سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو یوٹیوب پر سبسکرائب کریں فیس بک پر لائک کریں اور انسٹاگرام اور ٹویٹر پر فالو ضرور کریں موسیقی 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 موسیقی